بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عاقب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیوی سے پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے پریز رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں بیوی سے ہم بس طریقے اصل محل کو چھوڑ کر پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا یا دخول کرنا یا ضرور شرح حرام ہیں قبیرہ گناہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے جیسا کہ ابو داود کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتا امراتہو فی دبریہا کہ ایسا شخص ملعون ہے لانت کا حق دار ہے جو اپنی بیوی سے ایک پیچھلے راستے میں دخول کرے اور دوسری چیز بیوی سے اصل محل کو چھوڑ کر ہم بس طریقہ اصل محل چھوڑ کر پیچھے کے راستے میں وطی کرنا یا صحبت کرنا یہ جانوروں کا فعل ہے کیونکہ وہ گنگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سخت سخت وعیدے ایسے شخص کے بابارے میں بیان فرمائی ہیں ایک حدیث کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص حیج کی حالت میں اپنے بیوی سے صحبت کرے یا اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے میں وطی کرے تو ایسا شخص نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو تعلیمات اتری ہیں ان تمام کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا اس حدیث میں کفرہ کے لفظ سے اس نے کفر کیا اس لفظ سے محدثین کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے میں حلال سمجھ کر کے اگر وطی کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے حلال سمجھ کر کے اگر وطی کرے گا تو وہ اس نے گویا کہ کفر کیا لیکن اگر حلال سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے تو پھر ایسا شخص کبیرہ گناہ کے اندر محتلہ ہے یہ حرام ہے ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے میں صحبت کرتا ہے اس لئے پیچھے کے راستے میں بیوی سے صحبت کرنا یہ گناہ ہے اور حرام ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم ان کے پاس جہاں سے چاہے آؤ لیکن آؤ کھیتی کے اندر آؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جس طرح سے تمہارا دل چاہتا ہے جہاں سے تم آ سکتے ہو آؤ لیکن اصل محل اللہ تعالی نے فرما دیا خیتی کے اندر آنا ہے یعنی جو اصل مقام ہے ہم بستری کے لئے اللہ نے جس مقام کو بنایا ہے صرف اسی راستے سے آنا ہے غلط راستے سے گنگی کے راستے میں وہ نہیں جانا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر صاف طور پر بیان فرما دیا کہ اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح سے چاہو یادہ بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے اور اللہ سے رحمت کی دوری اور لانت کے حق دار ہونے کا سبب ہے اور حلال سمجھ کر اس کو کرنا یہ تو کفر ہے اس لئے اگر کسی شخص سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ایسا قبیح فعل سرزد ہو گیا تو اللہ سے فوری طور پر توبہ اور استغفار کرے البتہ اس گناہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس سے انسان کا نکا ختم نہیں ہوتا نکا نہیں ٹوٹتا آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اس سے نکا ٹوٹ جاتا ہے نکا تو اس سے نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر کہ اس کو کر رہا ہے تو ایسا شخص گویا کہ کفر والا اس نے عمل کیا اس سے انسان کو اگر بیوی اس سے علیہدہ اگر اختیار کرنا چاہے اس سے جدہ اگر ہونا چاہے تو اس کو یہ حق ہے کہ اس سے جدہ ہو جائے ایسے شخص اسے جو بیوی کے ساتھ اس طرح سے فیل کرے اس لئے اس سے نکا تو نہیں ٹوٹتا البتہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت کبیرہ گناہ ہے اس سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے فقط واللہ حالی